اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انرجی بولز کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت سے سسٹرز کی ریکویسٹ آتی ہے جو ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہم ڈائیٹ کریں ویٹ لاز کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ بالوں کے جو ہے ہیر لاز کا بہت زیادہ ایشیو ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں سکن کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہونا چاہیے محسوس نہ ہو ہمارا ویٹ لاز بھی اچھا ہو سکن بھی اچھی رہے اور باقی ہیلتھ ایشیوز بھی نہ ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے آپ کے بہت سے ہیلتھ جو ایشیوز ہیں وہ ریزولو ہو جاتے ہیں اس میں میں نے آدھا کلو خجوروں کا اجوا خجوروں کا استعمال کیا آپ بھی کوشش کریں اجوا خجور لے کے ہیں جو سوفٹ ہوتی گیا کیونکہ اجوا خجور میں تو ایک تو ویسے بھی شفاہ ہے دوسرا یہ خجور اپنے آپ میں بہت ہی ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کو اگر فار اگزامپل آپ انیمی کے خون کی کمی ہے یا اور کسی قسم کے آپ کی باڈی میں ویٹامین ڈ ویٹامین اور کوئی بھی ویٹامین جس کی کمی ہے تو یہ اسے نیچرلی پورا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ انرجی دیتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی گھٹلیاں نکال کے انہیں اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے جی یہ تھوڑا ہارڈ ورک ہے ظاہر ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا پھال بھی نہیں اچھا ملے گا تو آپ نے جو ہے کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہیں میش کر لینا ہے اس میں اب ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون دیسی گی میں نے یہ دکھایا زیادہ ہے میں نے جب ڈالا تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اسے کم کر دیا تھا اس لئے میں نے منشن کر دیا کہ آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے ساتھ میں ہمیں تھوڑے سے بادام چاہیے ایک سو ڈیڑھ سو کے گرام اس کے بعد ہمیں والنٹس یعنی کہ اکھروٹ وہ چاہیے پھر ہمیں کیشیوز یعنی کہ کاجو وہ چاہیے اس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہیں اب اس میں ساتھ میں میں نے ہنڈرڈین فیفٹی گرام پستاشیوز بھی ایڈ کر لی ہیں آپ نے میک شئر کرنا ہے کہ یہ بلکل پلین یعنی کہ را ہونے چاہیے روسٹیڈ نہیں ہونے چاہیے بہت سی سسٹرز انسٹرگرام پر میسج کر کے پکچرز بیج کے پوچھتی ہیں جو سالٹیڈ روسٹیڈ ہوتے ہیں نرز کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جی نہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہائی ان سالٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے بلکل بھی سالٹ کا استعمال نہیں کرنا تو ہمیں بلکل را فارم میں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی اب بہت سی سسٹرز ہیں جنہیں پتا ہے بلکہ ایجن سب کو پتا ہے کہ یہ جو چیزیں استعمال ہم کر رہے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنی اچھی ہیں یہ ہائی ان فائبر ہوتی ہیں ان میں اومیگا تھری ہائی ہوتا ہے ان میں پروٹین کی جو مقدار ہے وہ ہائی ہوتی ہے اوورال جو اس میں نیوٹریانٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتے ہیں اب اس میں ساتھ میں میں نے سن فلاور کے سیڈز کا استعمال کیا ہے تھوڑے سے میں نے یہ سی سیڈز جنہی کے جو تیل ہوتے ہیں وہ میں نے لئے ہیں تو آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے روست کر لینا ہے یہ میں نے اپنے ویٹ لاؤس کی جرنی میں استعمال کی ہیں بہت سی سسٹرز جو مجھے ٹک ٹاک پہ جانتی ہیں انہوں نے میرے بال بھی دیکھے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہیلڈی اور لمبے ہیں میری سکن بھی بہت اچھی گلوئنگ ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں استعمال کرتی رہی ہوں جن کی وجہ سے جی مجھے تو بالکل بھی کوئی ویکنیس محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ میں اپنا زیادہ انرجی فیل کرتی تھی اور مجھے اور بھی ہیلتھ ایشوز نہیں ہوئے آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سوٹ نہیں کرتی تو آپ استعمال نہ کریں کیونکہ بہت سو لوگوں کو شاید نٹ الرجی ہوتی ہے تو میں ان کو یہ چیزیں ریکمینڈ نہیں کرتی بہت سی سسٹرز ہیں جو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں وہ پوچھتی ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جی بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ ہیلتھی چیزیں آپ کے بچوں کے لئے بھی بہت اچھی ہیں بہت سی سسٹرز اور جن کو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ پوچھتے ہیں تو اگر آپ کے جی پی نے آپ کو یعنی کہ آپ کے ڈاکٹر نے کوئی چیز منع نہ کی ہو تو یہ ہیلتھی چیزیں ہیں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ایک چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم موڈریشن میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو ہیلتھ دیتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا تو ہیلتھی چیزیں بھی ہمیں موڈریشن میں رکھنی پڑتی ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ڈیٹس کو بہت ہی ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ بہت سخت ہو جاتی ہیں اتنی وہ میش کرنے کے بعد تو اس سے کیا ہے کہ یہ جو مکسچر ہے ہم نے نٹس کا بنایا گرائنڈ کیا ہے وہ بہت ہی ایزیلی ان ڈیٹس کے میشڈ ڈیٹس میں جو ہے مکس ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے میلٹ ہو گئی ہیں تو ہمارے لئے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے میں کہہ نہ ہوئے کہ تسی کشتی ہی لڑے دے رہا وہ ہنڈیٹس دین ہالتے ہیں میں کہہ تھوڑا سارا کوئی ایسا طریقہ دسنا چاہیے تھے تاکہ ایزیلی آپ ان چیزوں کو جو ہے مینج کر سکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی ہم نے یہ نٹس میش کیا ہوئے تھے سوری گرائنڈ کیا ہوئے تھے بس ایس طرح دماغ خراب ہو گیا گرائنڈ کیا ہوئے تھے تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے ان میں میش کر دینے اتنی اتنی اتنے مزے کہ یہ بالز ہیں کہ آپ یقین مانیں آپ سے تو رہا نہیں جائے گا میری تو خیر کمزوری بہت سی سسٹرز کہتی ہیں ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہماری میٹھے کی کریونگ رک جائے تو جی یہ بیسٹ میٹھے کی کریونگ کے لیے ہیلدی بھی ہے اور اس سے میٹھے کی کریونگ بھی ہتم ہو جاتی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون پینٹ بٹر لازٹ ٹائم جو پینٹ بٹر میں نے استعمال کیا تھا بہت سی سسٹرز نے انسٹرگرام کیا تھا کہ ہمیں ریڈیوسٹ فیٹ پینٹ بٹر نہیں مل رہا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے بلکل اس میں نارمل پینٹ بٹر کا استعمال کیا تو آپ کسی بھی بالز کیونکہ ابھی ہم ان کو بالز کی شیپ میں کر دیں گے تو ہم کتنے بالز ایک ٹائم پہ کھا سکتے ہیں کیا ہم لنچ اور ڈینر میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں یا اگر ہم آج کل فاسٹنگ جیسے کر رہے ہیں تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو جی آپ اس کو ایک بال ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے آپ نے ایک بال اس کے ساتھ ایک کپ گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے اور آپ بے شک یہ لنچ میں مطلب استعمال کر سکتے ہیں یا بے شک انہیں ڈینر میں استعمال کر سکتے ہیں ایزا میل ریپلیسمنٹ اگین ایزا میل ریپلیسمنٹ یعنی کہ اگر ہم یہ ایک بال اور دودھ ساتھ میں لیں گے تو پھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور یہ بڑے کنوینینٹ ہے اگر فار ایکزامپل آپ جوب کرتے ہیں یا آپ کی بیزی روٹین ہے تو یہ بنا کے آپ بس رکھ لیں ان کو ہم پندرہ دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں تو آرام سے دودھ گرم کیا یہ پکڑے اور چلو ہمارا کھانے کا کھانا ہو گیا اور ہمارا ٹائم بھی بچ گیا ٹھیک ہے تو آپ ساتھ ایک گلاس دودھ لینا تو آپ کا میل ہو جائے سہری کا آئی ہاپ میری اس ویڈیو سے آپ کافی زیادہ ہیلپ ملے آپ کے ہیلتھ اشیوز بہتر ہوں اور آپ کو انرجی بھی ملے اور ان بال سے فائدہ بھی ملے تو جی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی اس چیز دیں انتظار کر رہے جلدی جلدی کرو آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ ہوگی میرے چینل کے تھرو نہ صرف ویٹ لاؤس میں بلکہ اوورال آپ کی ہیلتھ آپ کے بالوں کی طرف اور اس کے ساتھ سکن کی طرف بھی تو آپ نے اپنا حیال رکھ مجھے اپنی دعاؤں کا حاص حصہ رکھ رکھ میرے بچوں کا اپنی دعاؤں کا حاص حصہ رکھ تو ان بالز کو انجوائے کریں خدا حافظ